السلام علیکم نمستے سریا کال خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل حسن سیال کو ٹی اے میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگریہ سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لسوتو کا ای ویزا آپ کس طرح پلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آن لین ای ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں سے لوگ کس طرح ایلیگل طریقے سے غیر کرونی طریقے سے سعود افریقہ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن مل جائے گی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئی آنے والے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو یہاں سے سسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے فیس بک اور انسٹیگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کا کوئی بھی سوال اس ویڈیو کے مطلق ہیں کسی بھی گنٹریز کی ویزا پالسز کے مطلق ہے تو نیچے کمنٹس لوکس میں کر سکتے ہیں سب سے بہلے لسوتو کا جو لوکیشن ہے جو جگرافی ہے وہ دیکھ رہے ہیں لسوتو سعود افریقہ کا ایک حصہ تھا لیکن اب ایک کنٹری ہے جو کہ سعود افریقہ کے اندر ہی ہے چاروں طرف سے سعود افریقہ سے گیرا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں لسوتو اس کا ای ویزا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یہ دیکھ لیں انہوں نے یہ منشن نہیں کیا ہوا کہ کتنی دیر کا آپ کو ای ویزا ملے گا یا ریکوارمنٹ آپ کو جو ہونا چاہیے ای ویزا لکھا ہوا ہے ریکوارڈ ہے ای ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں آن لین ہی تو اس کی جو میں آپ کو ریکوارمنٹ بتا دوں ریکوارمنٹ نہیں اس کی جو انفرمیشن آپ کو دے دوں اس کا جو کالنگ کوٹ ہے اس کا جو کالنگ کوٹ ہے اس کا جو کالنگ کوٹ ہے دو ملین اس کے عباد دیا اس کے اندر جو کرنسی یوز ہوتی ہے وہ سعود افریقین رینڈ ہے اور کافی زیادہ قسم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں بلیک پپل بھی ہیں وائٹ پپل بھی ہیں انگلیش لینگویج ان کی افیشل لینگویجز ہے اور ادر لینگویج بھی ان کے اندر بولی جاتی ہیں کیونکہ افریقی کے اندر ساٹھ سے زیادہ لینگویج بولی جاتی ہیں لیکن ان کی جو افیشل لینگویج ہے وہ انگلیش ہے اسی طرح ہی یہاں پر لوگ کافی زیادہ لینگویجز یوز کرتے ہیں لیکن جو افیشل لینگویج ہے وہ انگلیش لینگویج ہے اور کافی زیادہ لوگ فرنچ لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں اس کی ویزا فیس کے بات کی جائے تو اس کا جو تورس ویزا ملٹیپل انٹری ای ویزا اس کی جو فیس ہے وہ ڈائی سو ڈالر ہے ڈائی سو یو ایس ڈالر سوری یہ تورس ویزا بزنس ویزا سنگل انٹری کے لیے ڈیٹھ سو یو ایس ڈالر ادا کرنے پڑیں گے ون ففٹی یو ایس ڈالر ادا آپ کو ادا کرنے کرنے ای ویزا کے لیے تو آپ یہاں پر جانے کے بعد ادھر ریکوارمنٹ پینٹ کی پر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ان کا افیشل پیج ہے یہاں پہ آپ اپلائی ان پہ کلک کریں گے اور اگر آپ نے ویزا یہاں پہ سینڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزے کا جو پریسیزر ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے اس کی ریکوارمنٹ کی میں آپ کو بات بتا دوں سب سے پہلے آپ کے پاس ویلٹ آپ کا پاسپورٹ ہونا جی جو کم سے کم چھ ماہ کے لیے ویلٹ ہو اس کے بعد آنے اور جانے کی ریٹرن ٹیئرٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جو کہ کنفرم ہو اس کے بعد جو سب سے امپورٹن ہے وہ ہے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس تو جو ریسنٹلی ان کو جو نیو لامے تبدیلیا ہے وہ یہ ہے کہ انیویٹیشن لیٹر کسی بھی وہاں کی ریجسٹر کمپنی سے آپ کے پاس ہو وہ سکین ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ ویزا کے ساتھ وہاں ان کو سینڈ کریں گے میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کے پاس سکین ہونی چاہیے ویزا سینڈ کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ لازمی ہونے چاہیے ویلیٹ پاسپورٹ جو کم سے کم چھ ماہ کے لئے ویلیٹ ہو اس کی سکین کاپی ہونی چاہیے اور ہوتل بوکنگ کی سکین کاپی ہونی چاہیے جتنی دیر آپ وہاں پر رہیں گے وول اور ریٹرن ٹیگٹ کی سکین کاپی ہونی چاہیے اور وہاں سے کوئی انیویٹیشن لیٹر آپ مگوا سکتے ہیں تو اس کی سکین کپی ہونی چاہیے تو یہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن انویٹیشن لیٹر آپ کے پاس ہو تو اس کا ویزا ایزیلی لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اپلائیون پہ کلک کرنا ہے اپنے ریکوارمنٹ سیم ہی ہے جس طرح زمباوے کی تھی آئرلینڈ کی تھی زمباویا کی تھی اسی طرح ہی ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے ٹائپ آف پرپس سیلیکٹ کرنا ہے اسی طرح کی ریکوارمنٹ آپ کا جو کنٹری ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیل مانگے گا اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹیل ہے آپ کے ایڈریس کی ڈیٹیل مانگے گا اس کے بعد آپ نے ان کو 150 یو ایس ڈالر ادا کرنے ہیں اس کے بعد دو یا تین دن کے اندر آپ کو ویزا ای میل کے تروری حاصل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ فارم فل کرنے میں کوئی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنے ہے تو آپ اس سے رائے لے سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا اچھی طرح سے گائیڈ کر دوں گا اب بات کرتے ہیں اس کی جو فلائٹ ٹیگٹ ہے وہ آپ کو کتنے میں پڑے گی لیوز یہ ایک فلائٹ ٹیگٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایک لاکھ اور پچھتالیس ہزار روپے میں آپ کو یہ فلائٹ پڑے گی جو کہ لہور سے جائے گی کتر اور کتر سے جائے گی ای تینگ اسٹوپیا اور سٹوپیا سے جائے گی یہ آپ کی ڈیسینیشن پہ ہے تو یہ تھی اس کی فلائٹ ٹیگٹ آپ ادر کسی بھی ایجنٹ سے یہ فلائٹ ٹیگٹ کروا سکتے ہیں شاید آپ کو زیادہ پیسوں میں پڑ جائے یا کم پیسوں میں پڑ جائے یہاں سے آپ خود بھی ٹیگٹ جو ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ویزا کارٹ یا ماسٹر کارٹ ہونا لازمی ہے تو یہ اس کا افیشل پیج ہے یہ ہم آپ کو نیچے ڈسٹرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر بھی جا کے یہ فل کر سکتے ہیں یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ ان کی تمام ریکوارمنٹ اور ڈاکومنٹس اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیشی کنٹری کے لیے اس کا ویزا ای ویزا ریکوائٹ ہے انڈین کے لیے اس کا ویزا ریکوائٹ ہے تو یہ اس کی جو ویزا فیس میں نے آپ کو بتا دی اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن آپ کے لیے جاننا لازمی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی اس کے لیے یہ کنفرم کر دیا کہ اس کا ای ویزا ہے تو یہ میں نے کنفرم کر دیا آپ کو اس کی لوکیشن بتا دی میں نے آپ کو نئے آنے والے دوستوں سے پھر ایک بار گزاری چیک چینل کو سسکرائب کر لی گی اب بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اگر آپ لسو تو پہنچ جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے سعود افریقہ میں انٹر ہو سکتے ہیں ویوز لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان لیگل طریقے سے کافی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ سعود افریقہ میں داخل ہو چیک ہیں کافی زیادہ لوگ جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جسی طرح یورپ کا طریقہ کار ہے کہ کوئی بارڈر پولیس نہیں ہے اسی طرح ان کا بھی طریقہ کار ہے دیکھیں ایک دو تین چار اور کافی زیادہ جو راستے ہیں جو سرکے ہیں وہ بالکل اوپن لی یہاں پڑ جاتی ہیں میں گیا تو نہیں ہوں لیکن کافی زیادہ لوگوں نے بتایا تھا کہ لسو تو سے سعود افریقہ آپ ان لیگل طریقے سے کافی ایزی لی جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے سویزر لینڈ کے اوپر اور موزمبی کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہاں سے آپ کس طرح سعود افریقہ جاتے ہیں اگر آپ سعود افریقہ جانے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل ایزی لی لسوتو کا ای ویزا حاصل کریں اور انمیٹیشن لیٹر وہاں سے مگوائے اور ایزی لی لسوتو پہنچے اور لسوتو سے ایزی لیگ بینا کسی بھی ایجنٹ کی مدد لیے آپ سعود افریقہ میں جا سکتے ہیں سعود افریقہ میں جانے کے بعد کیپٹون یا ایلدر ان کے کچھ اچھے شہر ہیں وہاں پر جا کے آپ کام کو اچھی طرح سے آپ کو کام مل جائے گا وہاں پر اچھی آپ ارننگ کر سکیں گے سعود افریقہ جانے کے بعد جلدی کام نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر بھی اتنا کام اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو آپ کافی زیادہ اچھی ارننگ کر سکیں گے وہاں پر آپ کو ایک جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انگلیش لینگویجز بولی جاتی ہے اور انگلیش لینگویجز آپ اچھی بول لیتے ہیں بن نسبت ادر لینگویجز فرنچ جرمن ادر لینگویجز کی نسبت آپ انگلیش لینگویجز اچھی طرح سے بول لیتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں پاکستان اور انڈین جو لوگ ہیں زیادہ تر تو یہ لسوتو ہے لسوتو سے آپ کافی زیادہ الیگل طریقے سے آسانی سے سعود افریقہ میں داہل ہو سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے